لکھناوں میں فرضی سائن کر ریجسٹری کا معاملہ مرتک کے فرضی سائن کر اپنے نام پر زمین کر لی گئی مرتک کی بیٹی نے کتھر ڈاکٹر پر آروپ لگایا ہے بیٹی کا دعویٰ ہے کہ پتا ہمیشہ انگوٹھا لگاتے تھے سال دو ہزار آٹھ میں ہو چکا ہے پتا کا ندھن پی جی آئی تھانے کی پولس پر لیپا پوتی کا آروپ لگ رہا ہے فرضی سائن کر ہرہ پھیلی کا معاملہ ہے مرتک کے فرضی سائن کر اپنے نام پر زمین کر لی گئی مرتک کی بیٹی نے کتھر ڈاکٹر پر آروپ لگایا ہے ہمارے بپا نے کراہ پر اسکول دیا تھا اور دیئے کے بعد میں نے جب ہمارے بپا ختم ہوئی گئے وہ کے بعد میں نے ہمارے بپا ختم ہوئی گئے ہم لوگ رشتے دار آ رہے ہیں سب کو یہ آبا روبہ کریں چلایا کریں اور ہمارے گاؤں کے بدل اور ساسی بھوسڑ انگوٹھا کھول کے انگوٹھا لگوایا انگوٹھا لگوا کے سب رشتے دار پونچھنے لگے انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو تو کہیں بابا نے گاڑی لیا تھا وہ وعنی تک نام ٹانسپر کروانا ہے ہم کو اور جیسے کراہ بابا کو دیتے تھے بسے تم کو بھی کراہ ہم دیں گے سر ہمارے بپا نے کراہ لکھنو میں ایک اجوبہ ماملہ سامنے آیا ہے ماملہ ہے جمین بیواد کا حالانکہ اس کو جمین سے ہٹ کے دیکھا جائے تو ایک مرتک کا سائن کر کے جمین ہڑپنے کا آروپ ہے ایک پیڑیت بچی جس نے آروپ لگایا ہے کہ اس کے پتا کے موت کے بعد اس کے پتا کے مرت سریر سے انگوٹھے کا نسان لے کے یہی جمین کو کبجہ کیا گیا ہے اتنا ہی نہیں اس کا یہ بھی آروپ ہے کہ جو ڈاکٹر سسی بھوسوڑ ہیں جنہوں نے یہ زمین کو کبجہ کیا ہے وہ اس کو دھمکی دیتے ہیں مارتے پیٹتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس کو اتنا تک کہتے ہیں کہ جاتی ویروہ دیتے ہیں وہ دیتے ہیں اگر بات کی جائے تو اس ماملے میں دوہزار بائیس میں مقدمہ بھی درج ہوا ہے چار سو انیس بیس چار سو سرسٹ اٹھٹ کے ساتھ ساتھ تمام دھارائیں لگائی گئی ہیں کئی لوگ اس میں تقریباً آٹھ سے دس لوگ عبیوک بنائے گئے ہیں لیکن کاروائی کے نام پہ پولیس ابھی تک جیرو کام کر چکی ہے حالانکہ یہ جو فٹیس دیکھ رہے ہیں اس فٹیس میں کئی طرح کی چیزیں آپ کو نظر آرہی ہوں گی اس میں سکول بھی بنائے گیا ہے اس میں ڈاکٹر کی کلینک بھی بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ اس زمین پہ کابیج ہوا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں اپنے رتبے کا فائدہ اٹھا کر پولیس کو منیز کیے ہوئے ہیں اس لیے ابھی تک اس ماملے میں کاروائی نہیں ہو پائی ہے حالانکہ پورا ماملہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس زمین کی جو وسیعت نامہ اس ملتق سے کروائے تھے حالانکہ جو ڈاکٹر صاحب نے کاغذ بنوایا ہے اس کاغذ میں انہوں نے ہستاکشر کیا ہے اور یہی پیڑیت بیٹی کاروپ ہے کہ میرے پتا جی کسی طرح کا کوئی سگنیچر یعنی کہ ہستاکشر نہیں کرتے تھے تو یہ ہستاکشر آخر کس نے کیا ہے اس کا سیدھے طور پر کہنا ہے کہ ہستاکشر غلط طریقے سے کیا گیا ہے اس کی نکل کی گئی ہے اور جبران اس زمین کو کبجہ کیا گیا ہے پتا جی ہم اٹھا لگاتے تھے اور اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب سے بھوسڑ کے طرف سے اس زمین پہ کبجہ کیا گیا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا اس ماملے میں سرکار کے طرف سے اور جو یوپی گورنمنٹ کے جو پولیس ہے اور ساتھی ساتھ جو تحصیل اسطر کے جو ادھیکاری ہیں یعنی کہ HDM سے پیڑیتا ملی اس ماملے میں سکایت کی لیکن ابھی تک اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے دیکھنے والی باتوں کی آخری اس ماملے میں کب کاروائی ہوتی ہے کرن پاون کے ساتھ نندن شروع واسطو نندن ٹی بھی لکھنو